اسلام علیکم گرلز اور یو ہوفیوالار فائن گرلز ٹوڈے ویر سٹارٹنگ ایکسرسائیس سیکس پوائنٹ فور ٹھیک ہے ویر سٹارٹنگ کوسٹن نمبر تھری سول دا فالونگ سائمنٹینیس ایکویشن بائی دا میتھرڈ آف مرٹیپلیکیشن ٹھیک ہے گرلز اس سے پہلے ہم نے ٹو میتھرڈ سولب کے تھے ٹھیک ہے ایک آپ کا الیمینیشن میتھرڈ تھا اور ایک آپ کا سبٹیٹیوشن میتھرڈ تھا اب آپ کے پاس یہ تھرڈ میتھرڈ ہے مرٹیپلیکیشن میتھرڈ ٹھیک ہے مرٹیپلیکیشن میتھرڈ کے لیے فارمولا ہے ہم فارمولا اگر آپ یہ آت کر لیں گے تو آپ اس کو ایزیلی سولب کر سکیں گے جس طرح سے اس میں کوسٹن نمبر ون آپ کے پاس ہے ٹو ایکس پلس وائے مائنس ون ایکوز ٹو زیرو کہ آپ کے پاس question number 1 یہ 2x plus y equals to 1 اور x plus y equals to 3 اب اس equation کو ہم اس طرح سے لے آئیں گے کہ جو constant values equal کے دوسری side پہ ہیں اس کو ہم اس طرف لے آئیں گے آپ کے پاس آ جائے گا 2x plus y minus 1 equals to 0 اس کو equation 1 کہہ لیں گے second equation میں آپ کے پاس آ جائے گا x plus y minus 3 equals to 0 اس کو آپ equation number 2 کہہ لیں گے اب آپ کے پاس general equation اس form میں ہوتی ہے a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0 ان equations میں سے ہم جو ہے وہ formula generate کرتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں first equation میں آپ کے پاس جو x کا coefficient a1 ہے y کا coefficient b1 ہے اور جو constant value ہے that is c1 اور second equation میں x کا coefficient a2 y کا coefficient b2 and the constant is c2 اب آپ یہاں سے ہم a1 b1 اور c1 کی values نکال لیتے ہیں first equation میں سے ہم نکالتے ہیں a1 is 2 b1 is 1 c1 is minus 1 second equation میں سے ہم a2 b2 اور c2 کی values نکال لیں گے a2 is 1 b2 1 c1 and c2 minus 3 clear ہو گیا اب یہاں پہ آپ کے پاس formulas ہیں x کا formula آپ کے پاس یہ formulas آپ کو یاد ہو جانے چاہیے x کا formula آپ کے پاس ہے b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 یہاں سے آپ دیکھیں x کی value ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے x کی value find کرنی ہے تو یہ والے column کو ہم چھوڑ دیتے ہیں x والے column کو b1 c2 minus b2 c1 ٹھیک ہے by اب جب آپ نے divide کے لیے کرنا ہے تو آپ last والا column چھوڑ دیں گے by a1 b2 minus a2 b1 پھر آپ یہاں پہ a1 b1 اور c1 کی values put کر دیں گے ٹھیک ہے a1 b1 ساری values آپ یہاں پہ b1 1 ہے ٹھیک ہے c2 minus 3 ہے b2 1 ہے یہ values آپ نے put کیا ہے اس کو solve کیا آپ کے پاس hex آگیا minus 2 اسی طرح y کے لیے آپ کے پاس formula ہے y کے لیے ہم یہ والے column کو drop کر دیں گے y والے column کو ٹھیک ہے formula آپ کے پاس کیا جائے گا y کے لیے ہم یہ لیں گے a2 c1 minus a1 c2 divided by a1 b2 minus a2 b1 denominator x اور y دونوں میں same ہوگا پھر یہاں پہ a2 c1 a1 c2 a1 b2 a2 b1 کی values ہم نے put کر کے اس کو solve کیا آپ کے پاس y کی value ہوگی 5 x equals to minus 2 and y equals to 5 clear ہو گیا اس کے آپ کے پاس parts جیسی طرح سے ہو جائیں گے ایک میں آپ کو اور بتا دیتی ہوں جس طرح سے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کا part number part number 2 آپ کے پاس ہے 2 x plus y equals to 3 3 x minus 2 y equals to 1 ٹھیک ہے اس کے لیے پھر آپ اسی طرح سے کر لیں گے کہ آپ نے کر لی ہے اس میں آپ نے 2 x plus y 3 equation کے اس طرف لے گے تو minus 3 ہوگا ہے 2 x plus y minus 3 equals to 0 اسی طرح second equation آپ کے پاس آجے گی 3 x minus 2 y minus 1 equals to 0 this is equation 2 اب ہم یہاں سے ہمیں بتا ہے کہ equation number 1 میں آپ کے پاس a1 ہے a1 is 2 b1 is 1 c1 is minus 3 اسی طرح سے equation number 2 میں a2 b2 ہے a2 is 3 b2 is minus 2 c2 is minus 1 اب آپ x کا formula put کر لیں گے x is equals to b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 اب یہاں سے آپ values اس میں put کر لیں گے آپ کے پاس x equals to 1 آجے گا اسی طرح سے y ہے y آپ کے پاس ہے a2 c1 minus a1 c2 by a1 b2 minus a2 b1 جب آپ نے یہاں پہ y کی values put کی ساری تو y آپ کے پاس آگیا plus 1 x equals to 1 اور y equals to 1 یہ آپ کے پاس آگئی اب یہ آپ کے 4 کے 4 parts میں آپ کے پاس یہی formulas use ہوں گے ٹھیک ہے یہ formula آپ کو finger tips سے آ جانا چاہیے اور اگر آپ کو formula یاد ہوگا تو آپ easy لی یہ question کر سکیں گے اللہ حافظ